جنگتوں کا اور تیرے جلال کا سال بن جائے تیرا نام عزت اور جلال پائے استعمال کر اپنے خادم بلیس کر تیرا نام جلال پائے یسو مسیح کے نام سے آمین 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 مربانی سے تشریف رکھیں حالیلویہ خداون یسو مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میں اسلام پیش کرتا ہوں اور میری طرف سے فیملی کی طرف سے آپ سب کو اور خدا کے عظیم خادم پسٹر سالک جان برکت اور ان کی فیملی کو سر ہماری طرف سے فیلوشپ کی طرف سے نیا سال مبارک ہو وانڈرفول چیسس میرا خیال ہے ہم پسٹر صاحب کو زوردار تعلیوں سے میسیج سینڈ کریں میں بھی وہ واش کر رہے ہوں we miss you and we love you کلیسیا definitely آپ کو miss کرتی ہے اور آج کا دن آپ فیملی کے ساتھ ہیں لیکن یہ بھی فیملی آپ کو یاد کرتی ہے thank you very much and god bless you جو کلام میرے دل میں خدا نے رکھا نئے سال کے لیے وہ ہے کہ نیا سال جو ہمارا 2022 شروع ہوا ہے ہم کس طرح روحانی بلوغت میں spiritual life میں آگے مزید بڑھ سکتے ہیں سو میرے ساتھ پہلا تموتیس کے نام خط فس تموتی اس کا چار باب اور اس کی سات آیت پلوس رسول کا خط ہے اور پاسبانی خط ہے یہ پاسٹر تھا تموتیس افسس کے چرچ کا پاسبان تھا اور پالوس نے اس کو خط لکھا اور ایک خوبصورت پیغام اس کو دیا پہلا تموتیس چار باب اور سات آیت میں لکھا ہے لیکن بےہودہ اور بوڑیوں کسی کہانیوں سے کنارہ کر ایسی گفتگو جو جو کبھی اب تو وہ اتنا دور نہیں ہے کبھی کبھی الف لیلہ کی کہانیاں بچوں کو نہ ماہیں سناتی تھی وہ جن آ گیا اور پری لے گئی اور فلاں ہو گیا اور ایسے ہو گیا جس کے اندر سچائی تو نہیں ہوتی تھی لیکن وہ ایک سٹوری ضرور بن جاتی تھی پھر وہ کئی کہانیاں ڈراموں میں چلا دی انہوں نے اور بچے شوق سے سنتے تھے بلکہ کئی بڑے بھی بڑے شوق سے سنتے تھے لیکن وہ اکثر کہانیاں میجک پر بیس ہوتی پریوں پر بیس ہوتی یا کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی بعض دفعہ اس قسم کی تیچنگ اس قسم کی گفتگو امانداروں میں بھی آ جاتی ہے جس میں سچائی تو نہیں ہوتی حقیقت نہیں ہوتی لیکن ایک کہانی ضرور ہوتی ہے اردو میں خیر وہ لفظ اس نے بہہدہ ترجمہ ہے لیکن ایکشل اس کا مطلب ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جس میں خدا کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس قسم کی کہانیوں سے تو کنارہ کرنا یہ چیلنج ہے اس وقت ہم سب کے لیے ہم خدا کے کلام کو سمجھنے والے اس میں بالغ ہونے والے اس میں ترقی کرنے والے بننا ہے یہ ایڈوائز کر رہا ہے پالوس رسول تموتیس کو لکھتا ہے نمبر ون ان سے کنارہ کرنا ہے ایسی کہانیاں ایسی باتیں ایسی تعلیم ایسی ٹیچنگ ایسی گفتگود جس میں خدا کا کلام نہیں ہے جس میں سچائی نہیں ہے جو ڈاکٹر آئین لی یا کلام مقدس کی روح سے ٹھیک نہیں ہے اس سے کنارہ کرنا پہلی بات نمبر دو اور دین داری کے لیے ریاضت کر دین داری کے لیے ریاضت کر اکسرسائز کر پاک زندگی گزارنے کے لیے دین داری ایسے نہیں آتی دین داری کا مطلب ہے مقدس زندگی پاک زندگی خدا کے کلام کے این مطابق زندگی کو حاصل کرنے کے لیے سپریچول اکسرسائز کر پریکٹس کر اس کی محنت کر اس میں آگے بھڑ اس کی لیے کوششیں کرتا رہے تاکہ تُو دین داری کے اندر زورہ ور ہو جائے اور دو ہزار بائیس تیری زندگی میں کاملیت اور پاکیز گی اور مصیب کے اندر یگان گت اور اس میں زورہ ور ہونے کا سال بن جائے میں کہتا ہوں اس کی ریاضت کر ہلیلویہ اکسرسائز کر ہمارے ساتھ میوزک بھائی ساجد ہیں موظم ہیں ریاضت کا جو لفظ ہے وہ بڑا اچھی طرح اس کو جانتے کہ راگ کی ریاضت کی کی جاتی ہے بڑی اکسرسائز ہے بڑی مینت ہے اس کام کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے بائیبل تو پڑھنے کو دیلی نہیں کرتا کسی کا بھی نہیں کرتا رول قدس کے اندر جب انسان مامور ہے اس کے باوجود ہمارا باطنی انسان ہمیں روکنے کی کوشش کرتا دعا کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا پاک زندگی گزارنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اچھائی کی بجائے برائی پہلے آنے کی کوشش کرتی ہے کلام سے پہلے گناہ زوراور ہونے کی کوشش کرتا ہے پلوس کہتا ہے تُنہیں ایسے کرنا ہے دین داری یا کامل زندگی یا پکیزگی کی ریاضت کر اکسرسائز کر اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ ٹائم آج فکس کریں خدا من میں تیرے ساتھ اتنے گھنٹے اتنا وقت کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنی پوری اکسرسائز کے ساتھ میں گزاروں گا میں اس وقت کی قدر کروں گا میں خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کو وقت دوں گا اس کو پڑھوں گا تاکہ میں اس کی ریاضت میں بڑھوں اکسرسائز کروں ہم اکسرسائز دیکھیں شاگرد کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن میں رہنے والا جو فکر مند رہتا ہے میں نے جب الارم اپنے مبائل میں شبہ کا لگایا ہوا ہے اٹھنے کا دعا کے لیے تو اس پہ میں نے کیپشن لکھا ہوا ہے لکھ کے اندر لگایا ہوا ہے جیز is ویٹنگ فر یو تا کہ جب وہ بجے تو میں پکڑ کے پہلا میرا فیصلہ دماغ نے کہنا ہے میرے بانی سے بند کر دے ٹھہر کے اٹھتے لیکن میں اس میسیج کو بلنک کرتے دیکھوں جس پہ لکھا ہوا ہے خود میں نہیں جیز is waiting for you آئے میرے جس واجی یہ بھی ریاست کریں ہم اپنی زندگی میں پہلا درجہ پہلا پھل پہلا ٹائم اور پہلا وقت آپ نے خدا وند یسو مسی کو دیں کیونکہ وہ اس لائک ہے کہ اس کو دیا جائے اس کی ریاست کر کوشش کر ہم فیل ہو سکتے ہیں کوشش میں نکام بھی ہو سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہونی چاہیے اس کو جاری رکھ نا آگے کہتا کیونکہ جسمانی ریاست کا فائدہ کم ہے اگر جسمانی ریاست کریں گے جسم والی ریاست ہیں اس کا فائدہ نہیں ہونے والا لیکن دین داری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے ہیلیلویہ دین داری سب باتوں کے لیے جتنی بھی باتیں جتنے بھی پلانس جتنے بھی منصوبے تو نے اپنی زندگی میں دو ہزار بائیس کے رکھے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے تو روحانی زندگی کی ریاضت کر باقی ساری باتوں باتوں کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جسمانی ریاضت سے فائدہ نہیں بلکہ روحانی ریاضت سے خدا تجھے فائدہ ہی فائدہ دے گا اور تیری زندگی بلیس کرے گا اور یہ سال واقعی تیرے لیے برکت اور بلیس اور خدا کی عجیم نعمتوں کے ساتھ بھار جائے گا اور تو خدا کا جلال دیکھے گا شرط یہ ہے اس کی ریاضت کر فکر مند ہوں کہ میں نے آج بائبل پرسنلی نہیں پڑی میں نے اس پہ غرخوش نہیں کر سکا کہتا ہے لیکن دینداری ساب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے اس لیے کہ آپ کی دیکھیں کمپریزن کرنے لگا ہے اس لیے کہ آپ کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے ہیلیلویہ آپ کی زندگی خدا نے ہمیں بڑا فضل دیا ہم پر رحم کیا ہم دوزار اکیس کو کروش کر کے دوزار بائیس میں داخل ہوئے ہیں وہ ماضی ہے وہ کبھی واپس نہیں آنے والا لیکن ماضی میں جب ہم جھانکتے ہیں تو خوف و حراس اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں اس سال میں چیزیں نظر آتی ہیں لیکن خدا کے پاک روح نے ہماری مدد کی یسو مسی کے فضل نے ہماری مدد کی اور ہم دوزار بائیس میں داخل ہو گئے ہیں تاکہ ہم نئی زندگی میں اور نئے وعدوں میں خدا نے موقع دیا ہے کہ ہم اس میں چڑھیں لیکن آئندہ کی زندگی کا وعدہ اسی کے لیے ہے ایک تو اس زندگی کے لیے جو اب ہم دوزار بائیس میں گزاریں گے ایک آنے والی بھی ہے جس کا تعلق ہے جو بھی گیت بھی گا رہے تھے بادلوں پہ یسو مسیح ہمیں لے جائے گا نہیں لے اسی کو جائے گا جو ریاضت کرتا ہے یہ تو نہیں ریاضت ہی نہ کرے تو وہ کھڑا ہو کہ کہ میں نو کلاسیکل گاؤن دیو وہ تو نہیں کہا سکے گا میرے جائز سمجھ لے کہ یہ کلاسیکل ہے لیکن جو میوسک والے ہو کہیں کہ اچھا ہے جا کر ریاضت ہی کرو فریدی ریاض اکسرسائز پریکٹس اور یہ پاک رو کرے گا اس سال ہم نے پاک رو کے بھی کی مموری کو اس کی بھر پوری کو دو ہزار اکیس سے دبل مانگنا ہے تاکہ ہم اور زیادہ ممور ہو کر اس ریاضت کے کام کو پورا کر سکے جسمانی شخص یہ نہیں کر سکتا اگر روح کے موافق چلوگے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کروگے کیونکہ روح الکوش تمہیں اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اس ریاضت میں اس پریکٹس میں تیرے ساتھ تیرے قدم با قدم تیرے اندر رہ کر یسو مسیح کو جلال بکسے اور تو اس کے مکاشوے میں بڑھتا چلا جائے اور تو خدا کی ان برکتوں کا لطف اٹھائے جو خدا نے زندگی کے ساتھ ہمارے لئے کیے ہیں علیلویہ ریاضت کر میرے عزیز اس اس لفظ کو آج ہم سب لیں اور انڈرسٹین کریں پالوس رسول افسیوں پانچ باب اور اس کی آٹھ آیت میں چرچ کو اسی ریاضت کے والے سے اگاہی دے کے کہتا ہے پانچ باب اور اس کی آٹھ آیت سے آٹھ سے چودہ تک لکھا ہے کیوں کہ تم پہلے تاریکی تھے دیکھ رہے ہیں ہم نے کرسمس پہ کے آیام میں بھی آج نیا سال ہے بہت کلام سنا یسو مسی نور ہے یسو مسی لائٹ ہے یسو مسی ہی وہ ڈریکشن ہے وہ رہنمائی ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر آ گئی اور جب یسو کا نور زندگی میں آ گیا تو میری روحانی آنک ہو گئی اور میں دینداری میں کامل ہونا شروع ہو گیا اور میں روح سے معمور ہونا شروع ہو گیا اب میں تاریکی نہیں بلکہ نور میں ہوں کیونکہ یسو میرے ساتھ ہے اس لیے میری زندگی اس ریاضت میں بڑھے گی اور میں انس کی برکتوں کا لطف اٹھاؤں گا تم پہلے تاریکی یہ اطماد ہے کہ وہ خدا کے نور ہیں زوردار تالیا یہ بھی ابلیس کے موں پر ہی تماشا ہے جب ہم ایمان سے آتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ میں نور ہوں تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تاریکی ہے ابلیس کا نام تاریکی ہے اور جہاں نور آ جاتا ہے وہاں تاریکی خود بخود میں چمکا چمکا اور تاریکی نے اسے قبول کیونکہ اس کو جانا ہے اس کو نکلنا ہے وہ سامنے نہیں ٹھار سکتی اس لئے جب ییسو مسیح کا نور تمہاری زندگیوں میں چمکے گا اس کا کلام اس کی زندگی اس کی لائٹ اس کی روشنی اس کی ڈریکشن اس کی رہنمائی اس کی گائیڈنس اس کا رہنا تمہاری زندگی میں آ جائے گا پھر تم تاریکی نہیں بلکہ نور میں چلنا شروع کر دوگے اور یہی دوہزار بائیس کے لیے مارا بڑا چیلنج رہے گا حالیلویہ میرے عزیزو لیکن ایک چیلنج بھی وہ دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر ہم نور ہیں تو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو ایک بڑا بڑا چیلنج اگر ہم نور ہیں دعویہ کر رہے ہیں کہ میں نور ہوں یہ میرے اندر نور ہے تو بندہ پوچھے پہ تُسی سی گٹ کا تو لائی ہے اگر تُسی کی گری جان دے جی یاد ایک ہی ہی ہو سا گتا ہے ہے نا اس لیے وہ کہتا ہے اگر نور ہیں تو نور کے فرزندوں کی طرح چلو ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بولنا چھالنا نور کے فرزندوں کی طرح ہو کیسے ہو وہ کہتا ہے اس لیے ہوگا میں کہتا ہوں دینداری کی ریاضت کر اس کی اکسرسائز کر جب یہ پریکٹس کا حصہ بن جائے گی تیری پریکٹس بن جائے گی رول قدس تیری زندگی کے اندر پریکٹیکل ہو جائے گا تجھے کوئی طاقت لگانے کی ضرورت نہیں تو نور ہوگا اور رول قدس تجھے چلا کے دکھائے گا دنیا کے اندر کہ تُو واقع نور کا فرزند ہے اور you are a christian and you are a christ فالوور ریاست ہم ریاست نہیں کرتے پوچھئے نا دعا کہ نہیں کر دے جائے اندھ اندھ دی نہیں کئی اندھ ٹائم نہیں ملیا وقت نہیں ملدہ اچھا بائیبل کتنی پڑھتے ہو وقت نہیں ملدہ لے ریاست پھر کون کرے گا وقت نہیں وقت تی تی خدا لی وقت باقی سارے کم مالی وقت سارے کو نوکری جان دا وقت ہر چیز لی اسی وقت سٹ کر لی خدا لی وقت کو نہیں جس سے ہم دوا کر رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو بلیس کرے گا میرے عزیز ہو آگے لکھا ہے اس لیے نور کا پھال آگے دیکھیں اگر نور ہے نور تو پھال بھی لگے گا اور پھال کیسے طرح لگے گا ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے یہ پھال لگنا شروع ہو جائے گا اور ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا یہ ایکسپیرینس شروع ہو جائے گا لیکھا اور تجربہ سے ملوم کرتے رہو کہ خدا وند کو کیا پسند ہے اور تاریخی کے سنیں اور تاریخی کے بے فال کاموں میں شریک نہ ہو اچھا ایوی چیلنج لگے دوزار بائیس میں تاریخی کے جو فال ہیں جو بے فال کام ایکٹیویٹیز بہودہ اور اور بوڑیوں جیسی کہانیوں سے کنارہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تھوڑی سے کیا ہو جاتا ہے خیر ہے یہ کہانی ہے یہ رونگ ہے یہ وہ بوڑیوں والی کہانی ہے جس میں کوئی سچائی نہیں خیر ہے اگر کوئی ہفتہ بائیبل نام ہی پڑی تو کی ہو چلا ہے خیر ہے خدا نے تینو بچا لیا دو چار یہ رونگ ٹیچنگ ہے یہ غلط پریکٹس ہے اگر کوئی ایسی تعلیم دیتا ہے تو وہ غلط ہے لکھا ہے ان کے بے پھل کاموں میں شریک ہی نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو ان کو کنیم ہی کیا کرو کہ نہیں خدا کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ آپ کو زیب نہیں ہے ہم آپ اس کو پیچھے ہٹیں خدا کے کلام کا یہ میار اور سیٹ ہنڈڈ نہیں ہے پھر برکتیں ہیں ہم نہ اپنی برکتیں روک لیتے ہیں کیونکہ خدا پکیزگی کا خدا ہے جب ہم پکیزگی سے نکلتے ہیں خدا کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہم ان برکتوں سے نکلنے کی کوشش کرتے میرے عزیز علکہ اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہے ہلیلوی ابھی آپ نے اور ہم سب نے اقرار کیا ہے کہ ہم نور کے فرزاند ہیں کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاک اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا ہلیلوی مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا یہ یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا اے سونے والے او تجھو نجات سے بے خبر ہے تجھے یسو مسیح کا تجربہ نہیں ملا تیری زندگی میں نور نہیں آیا تُو سپریچولی طور پر سویا ہوا ہے تجھے مسیح کا پتہ ہی نہیں کلام کی طرف توجہ دے تاکہ اس کا نور تجھ پر چمکے اور تیری روحانی آنکھیں کھل جائیں کھل جائیں گی تو پھر مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا اور جب وہ نور چمکے گا تو اسی سے تُو خدا کے جلال میں شامل ہو جائے گا اور تیری روحانی زندگی شروع ہو جائے گی حالیلویہ زوردار تعلیان خدا وندی یسو مسیح اس بڑے مکاشوے کے لئے میرے عزیز ہم شکر کریں ریلی ہم نجات یافتہ مسیح مذہب نہیں ہے کوئی مذہب کسی کی زندگی میں یہ نور نہیں چمکا شکتا اس کی زندگی جسمانی ہے ہم سے زیادہ مذاہب کے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں ہم سے زیادہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں ہم سے زیادہ مذہبی ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر کبھی نور نہیں چمکا وہ اپنے جسم اور دنیا اور ابلیس کے شکنجے میں رہتے ہیں کسی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی نیچر اور فطرت کو بدل کر رکھ دے اور اس کے اندر روشنی آجائے اور وہ خدا کے جلال کی روشنی سے بھر جائے اور وہ خدا کے جلال کا تجربہ کر کے اس کے روح میں ہمیشہ کی زندگی میں چلنا شروع کر دے یہ صرف یسو مسیح کے پاس ہے حلیلویہ آج تو میرے سیسو ہم یہ میسج لے کے جائیں ہم اس کی ریاست کریں پلوس رسول دوسرا قرنطیوں چار باب اور چھے آیت لکھتا ہے اس لیے دوسرا قرنطیوں چار چھے اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں نور چمکے لائٹ یہ ایسی لائٹ ہے میرے سیسو جب یہ ہمارے اندر چمکتی ہے ساری نپاکی اندر سے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے ہمارے اندر کے کئی عیب اور گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور ہم یسو کا لہو مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر یسو کا خون مانگتے ہیں اور ہم کہتے خدا مند میرے سے جھوٹ بولا گیا خدا مند یہ لائٹ پڑ گئی اس بار مجھے نظر آنا شروع ہو گیا یہ کچھ بلیک سپارٹس پڑے ہوئے ہیں اور یسو کا لہو آپ کے بلیک سپارٹس کو صاف کرنا شروع کرتا ہے اور یہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ کے اندر خدا کا اتمنان اور تسلی اور محبت اور روح کے پھال اور محبت کے پھال اور توبہ کے پھال لگنا شروع ہو ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی بابرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اندر پڑتی ہے روشنی تاریخی میں نور چمکے اور پالوش کہتا ہے اب جب چمک ہی گیا ہے تو اس کو چمکاتے رکھنا ہے یہ دی ریاست کر تا کہ بھو جی نہ نہ جائے چار کے دن دعا تا ہفتہ پھر چھوٹی او بوجی جاندہ پھر ایک دن بائبل پڑی تا چار دن پھر چھوٹی پھر ریاست ختم ہو گئی تا کام اٹھا وہ کئی ورحی انٹ ہندہ ہے کہ دعا کری دی یہ موجزہ بھی ہند ہے لیکن چونکہ ریاست نہیں ہوتی خدا کے ساتھ وفاداری سے اماندار نے چال پاتا او شایمہ پھر آجا دی گئی بیماری پھر واپس آ جاتی ہے تکالیف واپس آ جاتی ہے مسائل واپس آ جاتے ہیں اس کام کی ریاست کر پادری نو کہہ رہے ہیں اپنے نو جس کو اس نے پوائنٹ کیا ہوا ہے اسی نہ کسی طرح ہم سارے ہی ایک طرح کے پاس بہان ہی ہیں چاہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی تو ہمیں خدا نے ذمہ داری دی ہوئی ہے چاہے ہمارے بچے ہی ہیں ہم ان کے سپروائز تو کاری رہے ہے کسی نہ کسی کو اس لیے یہ سب کے لیے ہے کہ اگر ریاضت نہیں ہوگی تو ہم روحانی طور پر وہ برکتیں حاصل نہیں کر پائیں گے ہمیں اس کو گین کرنا ہے اور بلیسنگز لینی ہے تاکہ ہم بڑھ سکیں ہالیلویہ سو میرے عزیزوں آگے لکھے تاریخی میں سے نور چمکے اور لکھے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا کس میں چمکا دل دل ہی تو کام خراب کرتا آپ کو پتا دل کا مطلب پتا کیا ہے اکل سوچ جذبات فیلنگز یہ والا دل نہیں جی پمپ کار رہا ہے نہیں نہیں یہ والا جو دل کلام میں لکھا وان اس کا مطلب ہے فیلنگز جذبات احساس جی تو خدا کا نور تیرے اندر چمکے گا تیرے جذبات تیری فیلنگز تیرا بیٹھنا اٹھنا تیری چوئس تیرا چناؤ ہار چیز یہ روشنی بدل کر رکھ دے گی اور تیری زندگی کے اندر نور چمکنا شروع ہو جائے گا اور تو خود کہے گا مسیحت مذہب نہیں زندگی کا نام ہے آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں آپ کا کوئی بھی مذہب ہے یسو کسی کو نہ تو مذہب سے ہٹانے آیا نہ کسی مذہب سے تعلیم دینے آیا یسو دنیا میں آکے اس نے کہا میں گنے گاروں کو نجات دینے آیا ہوں ہالیلویہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں میری زندگی خدا کے میار اور سٹینڈر کو میٹ نہیں کرتی میں جتنی مرضی کوشش کر لوں نیک کام نہیں ہوتے میں چیلنج دیتا ہوں یہ وہی جیسس ہے جس کے بارے میں بھدرو نے کہا ہم جانتی ہیں تو خدا کا قدوس ہے ہالیلویہ آپ ہوں 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 دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور انیلائز کریں پاسٹر صاحب کا بڑا فیوریٹ گیت ہے روشنی روشنی مجھے میں بڑا غور سجی سنا ہے I love it very nice lyrics روشنی روشنی لیکن وہ نہیں جڑی ستارے چمکنڈی ہو بزار چو جڑی ایسی ہو میرچا مرچا لائیان ہے وہ نہیں گلی گلی جڑی ہو یہ روشن یہ سم سی گلی روشنی پونڈ نہیں آیا کہ ستارہ لاغ ہے تو وہ ستے کھڑا گار دیو تی روشنی روشنی کتھے جم کیا دلوں میں یہی نور ہمارے دلوں میں جم کا اور جب یہ جم کا تو خدا کے جلال کی پہچان کا نور یہ سم سی کے چہرے سے جلوا گار ہونا شروع ہو گیا اور ہم سی کی مانت برنا شروع ہو گئے ہاللیلوی کیا مکاشفہ ہے یہ مذہب نہیں ہے انیس سو ستاسی میں جب میری زندگی بدلی تھی نا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ورگا بھی بدل ساکتا آپ نے اپنے کماندہ تے پتا ہی ہند سارے گر جی جی جنہیں مرز مذہبی نظر آئیے باقی صاحب کتاب سارے میں پتا ہندہ کسی کی ہیں آئی وز تھوٹ کہ کبھی میں بھی بدل سکتا اور جب ریلی یہ روشن ہی میری زندگی میں چم کی میں یونیورسٹری کا سٹوڈنٹ تھا 1987 کی بات ہے پہلی دفعہ مجھے شدت سے ساس ہوا میں گناہ گار ہوں اور مجھے نجات کی ضرورت ہے اور میں کرائے کر کے کہا اے یسو مجھے معاف کر دے پہلی دفعہ میری زندگی میں تسلی اور نجات کا اتمنان داخل ہونا شروع ہو گیا ہالیلویہ یہ زندگی مجھے اتنی بھرکت لگی اتنا زبردست تجربہ لگا اتنا کمال کا موشزہ میں اپنی زندگی میں خود دیکھا کہ زندگی بدل گئی ہے میری ٹیسٹ بدل گئے ہیں میرے چناؤ بدل گئے ہیں میرا بیٹھنا اٹھنا بدل گیا ہے میرے اندر بائبل کی روشنی کھل گئی ہے میرے اندر پاک روح کام کرنا شروع ہو گیا ہے یہ سب کچھ بڑا پہلے آپ nominal christian تھے now you are a real christian hallelujah دیکھ رہے ہیں 2022 گزر رہا ہے حزیز ہو میں نے اپنی زندگی میں خدا وند یسو مسی کو ہمیشہ بے پناہ محبت کی ہے میں ایلاف جیسوس میں ایکسپیرینس سے بات کر رہا میں مذہبی لینگویج سے بات نہیں کر رہا واقیہ یہ زندگی ہے واقیہ یہ زندگی یہاں بدل دیتا آپ کے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر واقی میں نے ریاضت کی اور آج تاک کر رہا ہوں میں نے کہا اس لائف کو میں نے نکلنے نہیں دینا میں نے یہ برکتے جانے نہیں دینا میں خدا کو پیچھے مرنے نہیں دینا میں اس کے سامنے ریاضت میں بیٹھا رہوں گا اور بیٹھا رہوں گا اور ایک دن وہ بھی وقت آگیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری ساری زندگی ہی خدا کے ساتھ گزرے گی اور میں چوبیس گھنٹے ریاضت میں رہوں گا یہ کچھ عجیب باتیں ہیں اور یہی گواہی ہے مسیح یہی کرتا ہے یہی کرنے آیا ہے اور یہی اس نے کہا کہ تم میرے گواہ ہوگی مسیح مذہب مذہب تو ہم کاری نہیں سکتی میں تو ییسو کا جتنا بھی شکر کرو کام ہے کہ اس نے کامل کربانی جو باپ کو پسند آ کر ایک دفعہ سب کی خلاسی ضرورت نہیں ہے بلکہ ییسو مسیح کی کربانی ہر وقت ہمیں صاف کرنے کے لیے آسمان پر خدا مجود ہے ہیلیلوی میں شکر کرنا ہے میں کہتا ہوں کتنا بھی میں ییسو کا شکر کرو کام ہے میں کہ میرے خود بکرہ بھی نہیں سی دیتا جانا اگر میں پرانے آید وہ کہتا پروفیسر صاحب لڑی کو فی گلتی ہوگئی تو سی پھر بکرہ لگو میں کہتا جی میں چیڑیاں لگو کیونکہ سا رہے تو ماری کربانی چیڑیاں دی جیڑا بہتا ہی مارا ہوں چیڑی دی کربانی دی ایک دمڑی کی دو چیڑیاں نہیں آتی ییسو دا بھی کمال بے کھو انہیں بکرے دا بھی نہا نہیں لیا انہیں بھی چیڑی دا ہی نہا لیا یعنی مارے بندے تو انہیں شروع کی تا کہ سب تو زیادہ لوڑ اینو زیادہ جو زیادہ کٹا پہ ہوئے ہوئے میرے زیادہ کتنا شکر کریں لکھا یسو مسید دنیا میں آیا کہ میں گناہگاروں کو نچات دینے آیا ہوں حالیلویہ اور میرا خون تمہیں زندگی دے گا میں ایک دن کہہ رہا تھا میں شہر یہ گواہی سنایا کریں یسو نے آپ کو کیا دیا what happened in your life اور اس کام کی ریاست کریں آپ ہی خدا کا وقت خدا کو دیں دنیا کا دنیا کو دیں جو کام شام کرنے جیسے یسو نے کہا تھا کیسر کا کیسر کو دو خدا کا خدا کو دو یہ بھی نہیں کہ دو آج ہی بیٹھے رہنا تھے ڈیوٹی دینی جانا تو پچھے جیسے ناوکری آلے ویٹ کرنے تو میں ریاست چا بیٹھا تو ریاست سویرے سویرے کار رہا یہ mismanaged لائف بھی نہیں خدا یہ مکاشوے ہماری زندگیوں میں کھولے میرے عزیزو ہم برکت پائیں ہم اپنی قوائی اور تسٹمینی سنائیں میں یسو نہیں کر سکتا واقعی وہ را حق اور زندگی ہے اور اس کے بغیر کوئی خدا کا مکاشوہ حاصل نہیں کر سکتا میں تو کہوں گا اب ترائی کریں آپ اپنے کمروں میں کہیں کہ یسو اگر جو پروفیسر یا پاسٹر عزیم کہہ رہا ہے یہ سچ ہے تو میرے کمرے میں آکے میرے سے کلام کر تو میری زندگی بدل میرے ساتھ بول اور مجھے سے زندگی دکھا میں آپ کو تاوے سے کہتا ہم خدا کا فضل آپ پر ہو جائے گا آپ اپنے کمرے میں بیٹھے بھی نجات کا تجربہ پا جائیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی خدا ہر جگہ مجود ہے اس لئے اس نے کہتا وہ روح ہے دو ہزار بائیس برکتوں بخششوں اور رحمتوں کے لئے ریاست ضروری ہے کیونکہ دن برے ہیں خطرناک حلات ہو رہی ہے دنیا میں دنیا میں آپ حیران ہوں گے شیطانی گرچے بنے ان کے نام سیٹن چرچس ایسی ایسی تعلیمات دے رہے ہیں جو خطرناک ہو رہی ہیں کالی ہمیں ایک فیملی میں تھے وہاں پہ انہوں نے کسی خادم نے اس کو ایڈوائز کی کہ یہ شیطانی گرچہ ہے وہاں جائے وہاں شادیاں کرا دیتے ہیں لیکن اس چرچ کا نام سیٹن چرچ ہے دیکھیں یہ ہے ایسی تعلیمات جو بھوڑیوں کسی ہے پلیز وائیڈ کریں ایسے خادموں سے بھی ایسے لیڈروں سے جو شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں جو اپلیس کے گرچوں میں لے کے جاتے ہیں جو ہمیں وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جو کلام نہیں کہتا ایسوں سے کنارہ کر جا خدا کا کلام کہتا ایسوں سے وائٹ کر تاکہ دینداری کی ریاضت کر اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں اسی سے فائدہ ہے ہو میرے زیسو میں چاہوں گا کہ بھائی معظم ایک دفعہ گیت میرے دل میں آرہ تیرے لہو سے پاپ دھوتا ہو اگر آپ یہ بھائی معظم گا سکیں آئیں جو چاہتے ہیں ان کے لئے دعا کی جائے میں ان کے لئے دعا کرنا چاہوں گا اور دعا کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا اگر آپ نے یہ سکھ قبول نہیں کیا آج آپ پہلی دفعہ اس چرچ میں آئے ہوئے ہیں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کرسٹین فیلوشپ پاکستان کی منیسٹری کے اندر آج اپنا دل دیکھ جائیں اگر میری زندگی انیسو ستاسی میں بدل سکتی ہے آپ کی بھی بدل سکتی ہے میں گواہی سنا تو آپ کی اپاس بھی گواہی ہے اور آئیں اپنے قطموں پہ بھی essentially لوگ آپ